نمسکار میں ہوں سبا خان آپ دیکھ رہے ہیں میری پرطال میرے ساتھ بہت ساری مہلائیں ہیں اور یہ بہت دور دور سے آئی ہوئی ہیں جو پارتھمک بیدیالے میں رسوئیے کا کام کرتی ہیں ان کی ماندے ہے پندرہ سو روپے لیکن وہ بھی ان کو سمیں پر نہیں ملتا ہے آئیے کہ کر کے جان لیتے ہیں کہاں سے آئی ہو انٹی؟ اجردھے سے اجردھے سے آئی ہیں؟ کیا کام کرتی ہیں؟ رسوئیہ ہیں آپ؟ جی رسوئیہ ہیں کیا عمر ہے آپ کی؟ جو ہے بیالیس سال پیتالیس سال ایسے ہوئے گئے ہاں تو کیا مانگ رہی ہیں آپ کے سرکار سے کیا کرنے آئی ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں ہماری ماندے بڑھائی جائے ماندے بڑھائی جائے؟ ہم سمیں پر ملتی ہیں؟ نہیں ملتا ہے سمیں پر نہیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے پچھپچھچھا مینہ ہوئی ہے اچھا؟ ہاں وہ سم پریسان ہیں پتائیں کہاں سے کرچا آپسے پڑھائیں آگے بڑھائیں کیسے گھریں گھر کا خرصہ چلتا ہی نہیں ہے کھتی بیٹی نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کی پتی کیا کرتے ہیں؟ بس وہ بھی مددوری کرتے ہیں مددوری کرتے ہیں؟ بیمار بھی رہتے ہیں مریض ہے کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے تو پندرہ سو میں پورا ہو جاتا ہے گھر کا خرشہ ہوگا گھر کا پورا ہوتا ہے کوئی دن خانہ بنتا ہے کوئی دن چولا ہی نہیں جلتا ہے ایسا نصیب ہو جاتا ہے ایسا کیوں جب بیتن ملے کہیں نہیں کہاں سے پور ہوگا تو اسی بیتن پر پورا خرجہ چلتا ہے کیا چلتا ہے اور مزدوری جب آدمی بھی کرتے ہیں جب آتے ہیں تو اسی خرشہ چلتا ہے اور کیسے چلے گا اچھا مزدوری کرتے ہیں اچھا آپ سبھی لوگ ایکی کا کسے آئی ہیں آپ ساتھ میں ہی آئی ہیں نہیں نہیں ایمیتھی ایمیتھی سے آئی ہیں تو یہاں پر کوئی سلطان پور کوئی ایوڈیا الگ الگ جب ہو سا ہاں میں ایمیتھی کیوں ہوں کیا دکھتا ہے آنٹی رنو دیوی میرا نام میں ایمیتھی سے آئی ہوں اس کو پندرہ سو روپے ملتا ہے پندرہ سو روپے میں کوئی گجارہ بسر نہیں ہے میں بیدھوا ہوں بیدھوا پینسن ملتی ہے کچھ نہیں سرکار تو بولتی ہے ہمارا چھان بین سرکار کر لے کچھ بھی کر لے اس کے بعد وہ بولتے ہیں بچے لاؤ پردھان بولے ماسٹر بولے کہاں سے بچے لائیں گے تو ایسا ہے بچے کا نیم ختم کریں ہم ہے بیدھوا عمر ہے کوئی بچے ہونے کی بچے نہیں ہیں اسی لئے آپ کو بیدھوا پینسن ملتی جاری کچھ نہیں آرے بچے عمر کیا ہے آپ کی ہماری عمر ہوں گی پچاس تو آپ کو اسکول سے نکالا جا رہا ہے ہاں مطلب کی ایسا ہے بچے اسکول میں پڑھیں گے وہی وہاں پہ کام کر رہے گا یہ کون بولتا ہے آپ سے ماسٹر بولتا ہے ماسٹر کیا نام ہے ماسٹر کا اب ایسا ہے کہ ہمارے مطلب کی امیتھی میں کس جگہ پہ ہیں ہم ہائی یونیر اسکول دکھین گاؤں امیتھی میں کون سا گاؤ گیرا ہے دکھین گاؤں دکھین گاؤں موجہ ہے مارا اچھا تو آپ نے اس کے دیروہد میں کچھ کیا نہیں نہیں ہمارا پوتا ہے ہم نے اس کو بھر دکھئے مطلب پڑھتا ہے اس میں کوئی اب دکھت نہیں ہے گیا ہمارا پھارا اس میں تو ان کا کوئی دوست نہیں ہے سرکاری بیوستہ ہے اگر سکشہ بیوستہ صدرے گی تو لوگ اپنے بچوں کو ڈالیں گے پراکٹمیک سکول میں صحیح کہہ رہے ہیں ہاں صحیح ہے کیوں نہیں ڈال رہے ہیں لوگ پراکٹ پر بھروسہ کر رہے ہیں اسی لئے کہ ان کی بیوستہیں صحیح نہیں چل رہی ہیں کون بات کرے گا یہاں پر اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں یہاں پر کہاں سے آئیو آنٹی آنٹی گوڑوہ سے آئیو آنٹی گوڑوہ کی دار ہے ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے جیلا فائزہ بات فائزہ بات سے آئی ہیں آچھا تو کیا دکھت ہے ہمیں دکھت ہے تنخانہ ہی ملتے ہیں سمجھ سے کتنے سمجھ سے نہیں مل رہی آجے تنخانہ رچھا بندر پر ملے نا تیوہار پر ملے پنچیمی کا ہم سبے کیسے گوڑیا گوڑا کتنا ملتا ہے پندرہ سو پندرہ سو میں ہو جاتا ہے گوڑا کہاں ہو جاتا ہے مالک لے آوے کہوں سے تو لائے نہیں انہوں نے مجوری کا ایک بگاہ کیت ہے گھر دوار ہی نہیں نا اور پردان لوگ مگرہ تو ملی جاتا ہے ہاں راسن تو ملتا ہے راسن ہے ملتا ہوں ایک بگاہ کیت ہے اسی راسن میں کتنے جنک پارک ہے لچار بیٹا وہاں ہے دیپرانی ہمیں ایک بیٹی ہے قریبوں کے لیے تو اتنی ساری سرکار نے یوجنا لائی ہے سب کلاب تو مل رہا ہے انتی جیسے ان لوگ کی خیت ہیں ان لوگ کے خرچہ چل جائے گا جی کے پاس خیت نہیں ہے تو وہ کہاں سے خرچہ پورا کرے گا پندرہ سو میں جب مل میں نہیں کرتا ہے تو کئی سے کہاں سے ہوئی وہ سمجھ نہیں ملتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں دکھا دیجئے سب ہی کی اچھی خاصی عمر ہے اور اس عمر میں اگر کوئی بھی محلہ کام کرتی ہے تو ظاہر طور پر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی دکھت رہتی ہے سرکار جہاں لیکن دکھت کے وجہ سے ہی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہر مزدور کی جو ایک رہتی ہے دہاری تین سو روپے تک ہو گئی ہے لیکن یہ جو محلائیں ہیں اتنی عمر میں یہ لوگ کام کرتی ہیں ان کی اگر جوڑ لیا پچاس روپے ایک دن کا ہوتا ہے اور وہ بھی ان کو ٹائم پر سمیں پر نہیں دیا جاتا ہے جس کو لے کر آپ کیا چاہتے ہیں انجی سر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بارہ مہینے ہم لوگ کھانا بناتے ہیں لیکن دس مہینے کا سیلری ملتی ہے کہ ہمارا لوگ کھانا یہی دس مہینے کا ملتا ہے مائی جون کا پیسہ نہیں ملتا ہے اور یہی بولتے ہیں کہ اب تمہارا چھوڑا بچہ اگر اس میں پڑھے گا تب ہی تم کو یہاں کام ملے گا کھانا بنانے کہ نہیں تو نکیال دی جائے گا یہ کیوں رکھا یہ شرط کیوں رکھی گا یہ کبھی پوچھا آپ نے نہیں کہتے ہیں کہ ہم مجھے بشواس نہیں ہے کہ تمہارا بچہ نہیں پڑھے گا تو اور جو بچے ہیں تم اچھا بھوجن بنا کر ان کو نہیں کھلا ہوگی کیا ہمارے وہ بچے نہیں جس کے گھر کے بچے ہیں وہ بھی تو ہماری بچے ہیں تو بھوجن تو آپ بھی کھاتی ہوں گی بلکل پہلے ہم لوگ بھوجن کر لیے اس کے بعد بچوں کو کھلاتے ہیں ارے بھائی کوئی انسان کھانا بنا رہا ہے تو وہ کھا بھی رہا ہے اپنے ہاتھ سے تو اس میں بچے جن کے بچے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے لائیں گے بچے ہاں آپ کے بچے نہیں ہمارے بچے پچھو پاس ہو کر کے وہ بیدھیالے سے نکل گئے پراتھمک بیدھیالے نچھے پور اب آپ کے بچے تو بڑے بڑے ہو گئے ہو گئے ہاں میرے بچے نائندھ میں پڑتے ہیں تو ہم تو ابھی بنا رہے ہیں اور ایسا ابھی کچھ نہیں ہوا ایک بروش کہیں کہ آپ کو نکال دیا جائے گا تو ہمیں نے کہا کیوں نکالا جائے گا ہم نکلیں گے نہیں کہیں بچے آپ کے رہیں گے تو بنانا نہیں تو نہیں تو ہم کا سر بچے کہاں سے ملائیں گے اور کام ہی کہیں گے مورنگ بھرو جھاڑو لگاؤ اور کھانا بناو بچے کو کھلاو تو مورنگ بھرنا اور جھاڑو لگانا ہمارے سب سے کام نہیں 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 آچھے ساپ سا بھائی بھی کرواتے نہ کروگے تو آپ کو نکال دیں گے کیا مجبوری ہانتھی کرنے کی میرے میں تو نہیں لیٹرنگ میں دور سے پانی بنا دیتی ہیں کہیں جاؤ اس کو سفا کرو ہم نہیں جاتے ہیں دھولیں کہ نہ دھو کے ہم آئے کھانا بنانے کہ اس کو دھولیں ہاں ہاں اسی لیے اور آپ نہیں کرتے ہو تو کچھ کہتے ہیں ہاں ہاں آئی ساید گستان ہے بولتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں یہ تو نہیں بولتے مات آنا ایک رو ہمیں نہیں کہیں 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 تم نہیں آنا تو کہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم سے کہنے لگی ہم کا دونوں لوگ ساتھ مل کے بولو کہ ہم دونوں کام کریں گے نکلیں گے نہیں اور میرا بیتن بھی بارہ مہینہ خانا بنو آیا جاتا ہے اور دس مہینہ کا بیتن دیا جاتا ہے چیا عمر ہے آپ پی انجی ہماری عمر تو ہے چالیس و الیس سل چالیس سال ڈھر میں کوئی دکھت پریشانی ہے گھر میں ہمارا ناپتی ہے ہمارے پاس تین بچے ہیں نہ ہماری بیدھو پلسن بنی ہے نہ ہمارے گھر ہے رہنے کو کوئی بیوستہ ہے نہیں کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے نہ مجھے کالونی ملے نہ بیدھو پلسن ملے نہیں کوئی ساہگڑ بلاک سے آئی ہیں کہ وہ پڑھتا ہے یہ یہ جو نہ ہے اس کے پرپ ہے امیتھی میں پڑھتا ہے کیا دکھت ہے آپ کی دکھت ہے ماسٹر ہم کا کہتے ہیں کہ جو نہ ہے بیدھو پلسن رکھے جائے گے جو نہ ہے جو نہ ہے جو نہ ہے آدمی ہوں نکال دین جائے گے ہم سر بہت غریب ہیں جو نہ ہے جیسے نہیں ہے کیا کرتے ہیں منجوری کرتے ہیں ڈیہاڑی کرتے ہیں مانگے کا مگرہ میں کام مگرہ میں کام مگرہ میں بنا ہے مانگے کیا نام ہے آپ کا مدھیان بھو جن رسویں مردور سنگ پردے سپادش بھولی ناد گھوڑڑ جی آج جہاں مندل سے ہم یہ جو آج کاج کرام یہاں ہمارا آج ایک دوسری ہے دھرنا پردرسن ایکو گارڈن پر بیبین سمیسیاں کو لے کر کے لنبیت مانگوں کو لے کر کے آج ہم لوگ یہاں دھرنا پردرسن کی ہے مانیہ مکھ منتری مہودے جیسے نیویدن کے آپ ابھی اوگت ہوئے ہماری ساری مائلاؤں سے جو بیبین سمیسیاں ہیں بتائیے بیدواں ہیں بچہ کہاں سلائیں گے اگر آپ کا بچہ ہے تو اس بیدیالے میں آپ رسوئیاں ہیں اگر پندرسو روپے میں کہاں ہم لوگوں کا گجارہ بسر ہونے والا ہے اور وہ ابھی چھچا مہینہ بیٹ جاتا ہے ابھی راکھی بیٹ گیا ناگ پنچمی بیٹ گیا ہم لوگوں کا ماندے نہیں بھیجا گیا اب پندرسو روپے سے ہم لوگوں کو بڑھا کر کے کم چکم دس ہزار روپے پرٹما دیا جائے اور وہ ابھی ہر مہینے کے دستاری کے اندر ماندے ہمارے نیجی کھاتے میں بھیج دیا جائے تو یہاں پر کوئی آیا آپ لوگوں سے باتشیت کرنے کی ہم لوگوں کا سواسن دیئے کہ آپ کا یہ جو مانگ پتر ہے ہم اس کو مکھ منتری کے پاس بھیج دیں گے اور آپ کا جو ہے کار ہو جائے گا تو ہو جائے گا پکا اگر پکا نہیں ہوگا تو ہم سارے رسویاں آنے والے دو ہزار چوویس میں مانیہ نرن موڈی جی کو ووٹ نہیں کریں گے کمل کا پول کھلنے نہیں دیں گے اچھا ایک بات بتائیے چناؤ سے پہلے بھی آپ نے کیا تھا چناؤ سے پہلے کیے تھے تو پانسو روپیہ مانیہ آج اتنا آسواسن دیئے تھے پانسو روپیہ ابھی تو پتہ چل رہا ہے کہ دو ہزار روپیہ ہو گیا لیکن ابھی ہمارے کھاتے میں آیا نہیں جس دن ہمارے کھاتے میں آ جائے گا تو اس دن دو ہزار روپیہ مل جائے گا لیکن اتنی مہنگائی میں اتنی کمر توڑ مہنگائی میں دو ہزار روپیہ آج کے سمیے میں ہائی کیا اب اس کے باجود ہمارے رسویاں بیدیالے کے سفائی کرمچاری چوکیدار چپراسی سارا کام اس کھانا بنانے کے بعد دو بجے تک جب دستی پردانہ دھیاپک کے دوارہ رسویوں کو روکا جاتا ہے سب ہی کار رسویاں کرتی ہیں چاہ بھی دے دیتی ہیں پردانہ دھیاپک بیدیالے کا تعلہ کھولیے بیدیالے کا تعلہ چاہ بھی بند کریے بیدیالے بند کریے تب آپ جائیے ساری جمعہ داری سارا کاریبار رسویوں سے ہمارے لیا جا رہا ہے یہاں انیائے ہم لوگ برداس نہیں کریں گے اچھا آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ سبھی بزرگ مہلائے ہیں اور سبھی الگ الگ جلے سے ہیں الگ الگ جگہ سے ہیں کوئی ایدیا کوئی امیٹی کوئی سلطانپور کوئی فیضاباد سے لیکن سمسیہ سبھی کی سیم ہے اور اسی وجہ سے سب لوگ ایک جھٹ ہو کر یہاں دھنا پردشن کر رہے ہیں سرکار سے مانگے کر رہے ہیں اپنی ماندے بڑھانے کے لئے فیلال اس پر آپ کے کیا رہا ہے ضرور دیجئے دیکھتے رہے ہیں میری پردہ